اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ ویورز کیا آپ لوگوں نے کبھی جنگلی پلاو کھایا ہوگا اس کا نام جس طریقے سے اٹریکٹیو ہے یہ ریسپی کھانے میں اتنی ہی زیادہ ٹیسٹی اور شاندار کی بن کے تیار ہوتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ یقیناً آپ لوگوں کے گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور اس پلاو کی خوشبووں کے تو کیا ہی کہنے اس پلاو کی خوشبو جو ہے وہ پورے محلے میں پھیل جاتی ہے آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا سکیپ نہیں کرنا چلی آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردہ سی اور اٹریکٹیو سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس خوشبودھار پلاو کو بنانے کے لیے ہم یہاں پلیں گے سب سے پہلے ہاف کے جی ہمارے پاس مٹن کا گوشت ہے اس کو ہم نے بہت زبردہ طریقے سے صاف کر لیا ہوا ہے وہ ہم کڑا ہی میں ایڈ کریں گے ساتھ ہی جی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک ہمارے پاس میڈیم سائز کا پیاس تھا جس کو ہم نے ہاف سے رکٹ کر لیا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک انچ ادرک کا ٹکڑا ہے دو پیس میں ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہوا ہے اور یہ تقریباً دس سے بارہ عدد لسن کے جوے ہیں ثابت ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ کچھ کھڑے مثالیں آ جاتے ہیں جس میں دو بڑی الائچی ہیں دو چھوٹی الائچی ہیں لونگ ہیں ثابت کالی مرچیں ایک چھوٹا سا چکرا دارچینی سٹیک کا ہے یہاں پر اس میں کوئی زیادہ سپائس نہیں جائیں گے صرف اس میں نمک جائے گا کیونکہ ہم نے یقنی تیار کرنی ہے ہاف کے جی ہمارے رائس ہیں اور تقریباً ایک لٹر پانی جو ہے وہ کافی رہے گا کیونکہ یہی جو پانی ہے یہ ہم ڈالیں گے چاولوں میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس یہ نمک ہے میں اس گوشت کو اُبال رہی ہوں کڑاہی میں آپ لوگ یہ کم پریشر ککر میں بھی کر سکتے ہیں پریشر ککر میں اگر آپ لوگ اسے اُبالیں گے تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ بہت کم لگے گا اسے اب ہم کور کر دیتے ہیں پچیس سے تیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تاکہ گوشت بھی گل جائے یقنی بھی زبردستی تیار ہو جائے یہ لیں جی یہاں پر اسے کور کیے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں پچیس سے تیس منٹ تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت بھی ہمارا بہت زبردست سا گل چکا وہ ہے اور یقنی بھی زبردستی تیار ہو چکی ہوئی ہے اس یقنی کو اب ہم چان لیتے ہیں اس میں یہ جو بوٹیوں کے پیسز ہیں ان کو ہم الگ کر لیں گے اور باقی کھڑے مسائلے بھی ہم ویسٹ کر دیں گے اور اس یقنی کو آپ نے زائع بلکل بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اسی کو ہم استعمال میں لے کے آئیں گے دوسری طرف یہاں پر ہم گیس پہ رکھیں گے ایک قدد کڑا ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ایک کپ کے برابر کوکنگ آئل کوکنگ آئل اچھے سا جب گرم ہو جائے پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں جسے ہم نے یہاں پہ رفلی کاٹ لیا وا تھا اور ان پیازوں میں اب ہم زبردستہ کپ سورچہ گولڈن کلر لے کے آتے ہیں پیاز میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لائٹ گولڈن سا کلر آنے لگ چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈے ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس ادرک اور لیسون کا پیسٹ ہے اسے بھی ہم ساتھ ہی بنائی کر لیں گے ساتھ اس میں کچھ کھڑے مثالیں چلے جائیں گے جس میں ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ثابت زیرہ ہے بادیان کا پھول ہے دو چھوٹی لائچیے ہیں اور ثابت کالی مرشے ہیں اچھے سے یہاں پر ہم ان ساری چیزوں کی بنائی کر لیں گے اور ہاں ایک چیز کا آپ لوگ پیاز ضرور رکھی گا کہ پیاز کو آپ نے بہت زیادہ ڈاک کلر نہیں دینا ہے اگر آپ اس کو ڈاک کلر دے دیں گے تو وہ بریانی ہو جائے گی پلاو بلکل بھی نہیں رہے گا اور آپ کو پتہ پلاو کا لائٹ کلر بہت خوبصورت لگتا ہے پیاز میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زبردستہ کلر جو ہے وہ آ چکا وہ ہے بس اسی طریقے کا آپ لوگوں نے پیاز رکھنا ہے ساتھ اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ پیاز اپنا مزید کلر جو ہے وہ دارک نہ کرے ٹھیک ہے آپ جی ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ہمارے پاس میڈیم سائز کے ٹیمارٹر تھے ان کا بھی ہم نے پیسٹ تیار کر لیا وہاں ہے آپ چاہے تو آپ کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جو کاٹ کے ہم ڈالیں گے وہ بہت عجیب سے لگتے ہیں اس طرح پیسٹ بنا کے ڈالیں گے تو یہ مسالہ سا بن کے تیار ہو جائے گا ساتھی جی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب یہ ہمارے پاس ہری مرچے ہیں چوپ کی ہوئی اس میں کوئی زیادہ سپائسز نہیں جائیں گے اچھے طریقے سے ہم اسے مکس کر لیں گے یہاں پر آپ سپائسز کی باری آ جاتی ہے سپائسز میں سب سے پہلے اس میں جائے گا تقریباً ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ سوری یہ سوکھا دنیا ہمارے پاس ہاف ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس زیرے کا پاودر ہے اور یہ تقریباً ون ٹی سپون ہمارے پاس کالی مرچوں کا پاودر ہے صرف اس میں یہی جائے گا پانی ڈالیں گے اس میں اور زبردست ہم نے یہاں پر لیے دو میڈیم سائز کے آلو تھے جسے ہم نے اس طریقے سے جولین کٹ کر لیا وہاں ساتھ ہی جس میں جائے گی ایک کپ کے قریب ہمارے پاس جولین کٹ کی ہوئی گاجر اس کی آپ لوگ کٹنگ چیک کر سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کی کتنی زبردستی ہوئی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم بنائی کریں گے ابھی ہم نے اس میں دو ویجیٹیبل اور ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی کہ کون سے والی ایڈ کریں گے اور کس پوائنٹ پر ایڈ کریں گے ان ویجیٹیبل کی آپ لوگ دیکھیں ہم نے کتنی زبردستی بنائی جو ہے وہ کر لی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ گوشت جس کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا یکنی کو ہم نے الگ کر لیا ہوا ہے اس کی بھی ہم یہاں پر زبردستی بنائی کر لیں گے آپ لوگوں کو آج بیگرونڈ جو ہے وہ ٹوٹلی چینج نظر آ رہا ہوگا ایسا کیوں ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل گیس کتنا تنگ کر رہی ہے تو میں اس کو سیلنڈر پر بنا رہی ہوں جو کہ میرے لیے کافی زیادہ مشکل ہو رہا ہے تو آپ لوگوں سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو اپنے پرینٹز اور پیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو سکے اور آپ لوگ بھی اس طرح کی زبردستی ریسپیز کو ٹرائے کرتے رہیں اس ویڈیو کے نیچے آپ لوگوں کو ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا پلیز آپ لوگ اسے سبسکرائب کر دیں اس کو پریس کر دیں ساتھ لگے گنٹی کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو پہنچے تین سے چار منٹ ہم نے ان ساری ریجیٹیبل کو بہت زبردست سا بھون لیا ہوا ہے اب اس میں باری آ جاتی ہے یکنی ایڈ کرنے کی یہ وہی یکنی ہے جو کہ ہم نے گوشت میں سے علا کر کے رکھی ہوئی تھی یہ تقریباً تین گلاس کے قریب ہے دو گلاس ہم نے چاول لیے ہیں اس لیے اس میں تین گلاس ہم یکنی کے ایڈ کریں گے آپ لوگ پانی جو ہے وہ اپنے چاولوں کے حساب سے ایڈ کر لیجیگا میرے پاس رفا رائس ہیں اس لیے پانی جو ہے اس میں بہت کم جاتا ہے اس کو کور کر دیں گے پانی میں زبردست سا بوائل آنے دیں گے پانی میں آپ لوگ دیکھیں کافی زبردست سا بوائل جو ہے وہ آ رہا ہے اور اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں چاول ایڈ کرتے ہیں ان چاولوں کو تقریباً میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھا ہوا تھا چاول بھگو کے رکھیں تو چاول جو ہے وہ بہت زیادہ نکھرے نکھرے سے اور کھلے کھلے سے بن کے تیار ہوتے ہیں اچھے سے چاولوں کو مکس کریں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کڑا ہی جو ہے وہ میں نے اپنی چینج کر لی ہے کیونکہ وہ چھوٹی رہ گئی تھی اس پوائنٹ پہ آپ لوگ اس میں نمک چیک کر سکتے ہیں اگر کم ہے تو آپ لوگ اور ایڈ کر دیجئے گا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہاف کپ ہمارے پاس شملا مرچ ہے ہاف کپ ہی ہمارے پاس بندگو بھی ہے یہ بھی ہم نے جولین کٹ کر لیے ہوئے ہیں اس کو اسی پوائنٹ پہ آپ لوگوں نے ایڈ کر لینا ہے اگر آپ لوگ اسے سبزیوں کی بنائی کے وقت ایڈ کریں گے تو آپ لوگوں کی یہ بہت ہی مرجائی سی اور بہت ہی عجیب سی بنیں گی اس پوائنٹ پہ آپ لوگ ایڈ کریں گے تو یہ شملا مرچ اور بندگو بھی ہے تھوڑی سی کھڑی کھڑی سی بن کے تیار ہوگی نمک کھڑا سا مجھے کام لگ رہا ہے ونٹی سپون کے قریب نمک ایڈ کر دوں گی اور اچھے سے ہم اسے چاولوں کا پانی خوش کھونے تک پکا لیتے ہیں گیس کا فلیم آپ لوگوں نے میڈیم رکھنا ہے ہائی فلیم پہ آپ لوگ چاولوں کو بلکل بھی نہ پکایا کریں اور اسے ہم یہاں پہ کور کر دیتے ہیں بیچ بیچ میں آپ لوگ چمچ چلاتے رہیے گا لیکن آہستہ ہاتھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کا پانی بہت زبردستہ خوشک ہو رہا ہے اس میں ہلکے ہاتھوں سے چمچ کو چلاتے رہیں گے تاکہ چاول جو ہے وہ نیچے نہ لگے پانی آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے خوشک کرنا ہے پانی رہے گا تو چاول جو ہیں وہ پپا سے بن کے تیار ہوں گے گھل مل سے جائیں گے پانی آپ لوگ دیکھئے چاولوں میں سے بہت زبردستہ خوشک جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے اب ہم گیس کا فلیم تھوڑا سا ہم کم کر دیتے ہیں بہت آہستہ سے آپ لوگوں نے ایک بار چمچ چلالے نا اس میں اور اس میں اب ہم نے ایڈ کر دینا ہے یہ زردہ کلر ہے دو سے تین چھٹکی کے برابر اس کے اوپر رکھیں گے ہم ایک عدد رومال تاکہ کہیں سے بھی اس کی سٹیم نہ نکل سکے ڈکن کو ہم یہاں پہ بند کر دیں گے اور تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے ہم اسے ڈکا رہنے دیں گے بلکل لو فلیم پہ تاکہ اس کو زبردستہ دم آج اور چاول بھی بہت زبردست سے گل جائیں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹی خوشبودار ہمارا جنگلی پلاؤ جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار آپ لوگ جب اس پلاؤ کو ایک مرتبہ کھائیں گے تو آپ باقی جو پلاؤ آپ بناتے ہیں ان کی آپ کروا دیں گے چھٹی اور ہمیشہ سے یہی پلاؤ بنائیں گے بہت کمال کی ریسپی ہے بہت ہی اٹریکٹیف سی ریسپی ہے تو ضرور آپ لوگوں نے اسے اپنے گھروں پر ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے اور یہ جو ریسپی ہے یہ بچوں سے لے کر بڑوں تک کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ آج کی جنگلی پلاؤ کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ پر نائے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنام مت جائیے گا زیادہ سے زیادہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہم موٹیویٹ ہو سکیں اور اس طرح کی بہت ساری ریسپیز آپ کے لئے لے کر آئیں ویڈیو چھی لگے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو نیکسٹ ویڈیو میں ملتی اپنا ٹھیک سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ